یہ چڑھ چڑھا پاننا ہے تو اس کو بھی صلاح و تصویر لگائیں بچے سنتے نہیں ہیں ان سب کو صلاح و تصویر لگائیں یقین کریں یقین کریں کہ اگر آپ نے صلاح و تصویر کے اوپر گھر والی کو لگا دیا آپ کی زندگی کی پریشانی خدم انساء تو جب صلاح و تصویر آپ کو پڑتا ہے آدھا پونا گھنڈا لگتا ہے تو جب اس نے اللہ کا خرب نصیب ہوتا ہے یہاں سے یہ ذکر کرتا ہے اوپر سے جواب آتا ہے اللہ کے رحمت برکت برستی رہتی ہیں پھر اسے کون ملتا ہے روح کو غزا ملتا ہے پھر اس کا خوصہ ختم ہو جاتا ہے جب روح کو غزا ملتی ہے نا تو درد پھر محسوس نہیں ہوتا ہے جتنا روح کا مزور ہوتا ہے صحابوں کو روح کی غزا ملی ایمان بڑا تو جتنے بڑے بڑے مشکتوں کی پہاڑ بھی پڑتے تھے ان کو اور لذت اور مزا آتا تھا اللہ نے مزہ دے دیا تھا ان کو تکلیر محسوس ہی نہیں ہوتی تھی سامنے چھوڑا پڑ رہا ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم جائے میں کامیاب ہو گیا اس کو انہیں مار رہے ہیں اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے مزے رہے ہیں کامیاب ہو تو اس کے اوپر پھر وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے کہ یہ کون سی کامیاب یہ ہے تو برحالی وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے ہم کوشش کریں انشاءاللہ تھوڑا وقت اپنا وقت اوقات کی پبندی اصل میں پانچ نمازیں فرض اس لیے ہیں کہ زندگی کے اوقات میں ہم پبند ہو جائیں ہر کام میں بچوں کے کام میں بیوی کی ضرورت ہے ماں باہر کی ضرورت ہے بہن بھائیوں کی گریشداروں کی پڑوسیں کی اپنے جس شعبے کے اندر ہے تو وہ ضرورتیں پبندی سے ادا ہو اپنے کام پبندی سے کریں اس لیے فجر کی نماز فرض ہے کہ ساری نین چھوڑو چلو بھی سیر کو اٹھو تجر پڑو فجر پڑو اور پھر زہر پڑو پھر اثر پڑو تو یہ پبندی ہے یہ وقت ہے اثر پڑو تاکہ آپ زندگی کے کاموں میں بھی پبند ہو جائیں کہ یہ وقت ہے یہ میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے ایسے یہ میں نے دکان پہ دینا ہے یہ میں نے مسجد میں دینا ہے یہ میں نے بیوی بچوں کو دینا ہے تو اسی طرح سے جو ہے پھر آپ اپنی بنیادی جو ہے اگر مغرب پڑھیں گے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں پبندہ یہ پبندی ہے اور پھر اشاہ پڑے گا پھر رات کو گجائش ہے اجازت ہے کہ اگر لمبے نوافر پڑ سکتا ہے تو لمبہ سجدہ کرو اللہ کو قرب حاصل کرو اور اگر قرب چاہتا ہے نا بندہ اللہ کا قرب چاہتا ہے ساری کائنات اس کے لیے مسخر ہو جائے صحابہ نے اتنے سجدے کیے اتنی دعوت میں لگے اتنے دین کی میند میں لگے اتنی انسانیت کی خدمت کی کہ ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اس کا سواب بھی صحابہ اکرام کو میند ہے ہم نماز پڑھیں گے ساری نمازوں کا سواب کٹھا کر کے ان کو حجر میند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر میند ہے صحابہ کو حجر میند ہے تو یہ کیوں ہیں اس لیے کہ وہ بنیاد بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور حضور والی نسبت اپنیت کے ساتھ ابھی تک تو سچی بات میں آپ سے عرض کرو ہم نے تو نیت ہی نہیں سکھی حضور والی نسبت سے جب ایک نماز پڑھے گا نیت سے امچاس کروڑ گنہ نمازوں کا سواب بڑھ گئے گا ایک عمرہ درے گا امچاس کروڑ گنہ سواب شوہ بختر صاحب ہیں کرکٹر تو ان کے والے سب بڑے نیگ آدمی کہ اللہ کی شان تو حج تو انہوں نے کیا وقت ویسے ہمارا آنا جانا تھا ابھی تو وہ فوت ہو گئے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آئی سب آپ نے حج تو کی ہے لیکن آپ کو نہیں ایک حج کا سواب محل ہے تو میں ایک ایسی نیت جانتا ہوں میں نے سکھی اگر اس نیت سے حج کریں تو قیامت تک نسلوں کی نیکیوں حج کی وہ آپ دکھاتے ہیں جائیں گے اور انچاس کروڑ حجوں گا اسی وقت آپ کو حجر ملے اتنا شوق ماشاءاللہ کہنا لگے مجھے تو یہ سکھاؤ آپ نیت سکھاؤ مجھے کیا نیت ہے تو پھر میں نے ان سے ارز کیا میں نے کہا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت ہے کہ فرمایا کہ ہر عمل کا دارمدار نیت کیا کریں کہ آپ نے اس میں نیت کیا کی ہے فجر کی نماز پڑھیں گے سبق وہی ہے نیت جائے وہ فجر کی ہے زہر کی نماز پڑھیں گے زہر ہو جائے گی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نیت جمعہ کی ہوگی زمعہ ہو جائے گی اثر کی نماز پڑھیں گے اثر ہو جائے گی مغرب کی نماز پڑھیں گے تو مغرب ہو جائے گی عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے تو عشاہ ہو جائے گی تحجید کی نماز پڑھیں گے تو تحجید ہو جائے گی اشراع کی نماز پڑھیں گے چاشت کی نماز پڑھیں تو چاشت کی نماز پڑھیں گے تو انہوں نے کہا پھر مجھے سکھوائیں تو میں نے کہا روزانہ صبح اٹھیں پورا دن جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں کریں بس یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امدی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم